موسیقی السلام علیکم نیوز آور ویڈ کلاسک دکھائیں گے دنیا داوت نہیں مرا یا زندہ ہے اہل عشق کے ریڈرز کشمکش کا شکار سوشل میڈیا مافیا سرگرم اگر یوں ہی چلتا رہا تو ہم سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے کاریوں کا اعتجاج باپ ایک اور محبت کا ناول اپنے اختتام کے جانب روا دوا کلاسک ای بوک جیتنے والے تین خش قسمت کاری شاہ اور خان لفظ پر لکھاری کے تنقید چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب اشت سفالگر جو کہ اس وقت ٹاپ ٹرنڈ پر چلنے کے ساتھ ساتھ اپنے اختتام کے جانب روا دوا ہے آخری کس کا کاریوں کو بے سبری سے انتظار لیکن طوبہ کامران کا کاریوں کو تڑپانے کا پروگرام جاری ان کا کہنا ہے کہ آخری کس کی توالت سردیوں کی رات جیسی ہے جو نہ تو سونے دیتی ہے اور نہ ہی ختم ہوتی ہے ناول کو اختتام کی طرف لے جانے میں کچھ وقت درکار ہے دعوت مرہ نہیں زندہ ہے اہل عشق کی کاری کشمکش کا شکار اہل عشق جو کہ شمالہ حسن کی کلم سے زیب کرتا ہے اور اس بات سے سب ہی واقف ہیں شمالہ حسن کے ناول ہو اور وہاں سیسننس نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کاریوں کو آگے کی ایک ساتھ کا بے سبری سے انتظار سوشل میڈیا مافیا ہر چھوٹے بڑے لکھارے کے پیچھے ہاتھ دوکے پڑ چکا ہے محنت اور لگن سے لکھے جانے والے قیمتی ناول چڑھا کر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں مختلف گروپس کے ایرمنز کا سوشل میڈیا مافیا کے خلاف اتجار ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کاریوں کو فری ایف بی ناول سے محروم رکھا جائے گا باپ ایک اور محبت کا عزف شاہ قبل اپنے اختتام کی جانب چل پڑا اور بہت جلد ہی کلاسیک ڈیجیٹل لائبریری پہ یہ ناول کمپلیٹ اویلیبل ہوگا پورا ناول پڑھنے والے کاریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی مو کاری جو ایک ای بک خرید نہیں سکتے کلاسیک ہمیشہ انہیں نئے نئے مواقعی فرام کرتا ہے جس کے بدولت وہ ای بک موف میں حاصل کرتے ہیں یوں ہی سال دو ہزار بائیس کی اختتام پر ایک بک لاؤنج میں مقابلے کا نکات کیا گیا جس میں تین خوش قسمت کاریوں نے اپنے پسندیدہ ای بک جی دی اور پہلی پوزیشن لینے والی کاری کو ای بک کے ساتھ ساتھ ایک ہفتے کا لائبریری سبسکرپشن دیا گیا ناول میں کہانی کم شاہ اور خان زیادہ پائے جاتا ہے لکھاریوں کا شاہ اور خان کا سلکھنے والے لکھاریوں پر تنقید لکھاری کا کہنا ہے کہ یہ ناول میں شاہ پڑھ پڑھ کر ان کا دل اس لفظ سے اکتا چکا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ کاس کو کاس رکھے گلے کا پٹہ نہ بنا کہاریوں کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے نظر ہیں مشہور زمانہ صاحب کا کلاسک رائٹر مہوش علی جو کافی عرصہ تک کلاسک کے ساتھ ملکے کام کرتی تھی اس کے بعد کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ کلاسک سالک ہو گئی اور اپنے پیچ پر لکھ رہی تھی چند ماہ پہلے اچانک کی غائب ہو گئی جس کی برد سے ان کے فین شدید پریشان پھر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کی دوست عریض شاہ نے بھی کچھ باظر نہیں کیا مہوش علی کے ریڈرز کا کہنا ہے کہ وہ اپنی نئی ای بک دستک دل کی پیمنٹ لے کر غائب ہو گئی واضح رہے کہ مہوش علی اپنی ذاتی مصروفیات اور اپنے بابو کی بفات کا کہہ کی گئی تھی لیکن فیلہر واپس نہیں آئی اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی کو علم ہے